فیسٹیول ہے دیوالی تو ہمارے خاص طور سے محلے میں یہ دیکھا جا رہا ہے مولانا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہمارا جو ایک معاشرہ بن گیا ہے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بچے خوش ہوتے ہیں تھوڑے سے پٹاخے ان کو دے دو ہم پھوڑ سکتے ہیں نہیں پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیجول ہو کے بول رہے ہیں کہ ہم فیسٹیول نہیں منا رہے ہیں بس چھوٹے سے بچے خوش ہونے کے لئے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جس طریقے سے مسلم بستیاں ہیں ہم کسی کا فیسٹیول ہے ان کو نہیں روک رہے ہیں ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں مگر مسلم بستیوں میں جو ہمارے بزرک ہیں ان کو عادت نہیں ہے اس طریقے کے آوازیں سننے کی تو بڑے بڑے جو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں تو ان کو در ہو رہا ہے وہ چمک رہے ہیں اور ان کے دل سے بدعوہ نکل رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے دیکھئے ہر ایک کا ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ تہواروں میں جس کا تہوار ہے وہ اپنے انداز سے منائے ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متشابہ یعنی شباحت ان کی مطلعہ اور ان کے عیدوں کے موقع پر اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ہمارے کو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے ہم وہ عمل کر رہے ہیں اور ہمارے کو یہ چاہیے کہ ہمارے محلے کے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں آج کل یہ ایک پٹاخوں کی بات نہیں آج کل بین باجے جو نکلے ہیں آج کل جو ریکارڈنگا جو چل رہے ہیں یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ہمارے محلے میں رہنے والے بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا ہر ایک پہ لازم ہے اور رہا ہمارے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بھئی ہم یہ تہوار نہیں منا رہے ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہے مگر بچوں کو خوش کرنے تو ٹھیک ہے خوش کیجئے ضرور مگر یہ خیال رکھئے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو اور یہ بھی خیال رکھے کہ ان دنوں میں یہ عمل نہ کرے جن دنوں میں ان کا تہوار ہے اور اب ہمارے پاس کون سا دن نہیں ہے جو پٹاخے نے چھوڑا ہے ہم لوگ شادیوں میں ہو ولیموں میں ہو ہر جگہ پٹاخے پھر رہے ہیں مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ میرے رسول نے یہ فرمایا کہ کسی کے تم اپنے اندر یہ کوشش کرو کہ کسی کے جو اپنے ان کے یعنی تہوار ہوتے ہیں اس میں وہ عمل نہ کرو جو ہمارے ان کے شباحت ایک ہو جاتی ہے ایک ہوتی ہے اس لئے ہم کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے اور جو بیمار ہے جن بستیوں میں لوگ ان میں تو آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنے بستی والوں کا بھی خیال رکھیں چلیئے بہت بہت شکریہ تو ناظرین الحمدللہ مولانا ہمارے ساتھ تھے اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہر چیز کے بارے میں چاہے ہو اصلاح ہو معاشرہ ہو اجمائر امت ہو یا پھر آج کل کی جو بات ہو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا تو آپ شمانیوز دیکھتے رہیے ہم شمانیوز کی طرف سے مولانا کا بہت بہت شکریہ عدا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا خیمتی ٹائم دیا بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم مولانا کا بہت شکریہ مولانا recycle بہتainen